تائیوان میں پچیس سال بعد سب سے بڑا بھوکم بھوکم کے تیز جھٹکوں سے ہل گیا پورا تائیوان 7.5 تیورتہ کے بھوکم سے تائیوان میں بھاری تباہی تائیوان میں دیر رات تیز بھوکم سے دھرتی کاپ اٹھی بھوکم کی تیورتہ اتنی تھی کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا جو جہاں تھا وہیں اپنی زیان بچانے کے لیے جدو جہت کرتا رہا تائیوان کی راجدانی تائیپے میں چاروں طرف بھوکم نے تباہی مچا دی بھوکم سے سب سے زیادہ تباہی ہی ہوا لین شہر میں ہوئی ہے کیا اسپتال کیا دفتر اور کیا ائرپورٹ سب تباہ ہو گئے 7.5 تیورتہ کے بھوکم سے تائیوان میں سڑک سے پہاڑوں تک صرف تباہی ہی تباہی دیکھنے کو ملی کہیں سڑکے زمین میں سمائی ہوئی نظر آئیں تو کہیں پورا پہاڑ زمین دوز ہوتا ہوا نظر آیا بھوکم کے جھٹکے اتنے زیادہ تیز تھے کہ تائیوان کے کئی شہروں کی بجلی گل ہو گئی اسپتالوں اور دفتروں میں کام ٹھپ ہو گیا کئی شہروں کا سمپرک ایک دوسرے سے ٹوٹ گیا ہے تائیوان میں ریلوے سے لے کر ہوای سیوہ تتکال پرباف سے بند کر دی گئی ہے لوگوں سے سرکشی جگہوں پر جانے کے نردیش جاری کر دیے گئے ہیں وہیں جو لوگ عمارتوں میں فسے ہیں ان کا ریسکیو بھی رات سے جاری ہے وہیں تائیوان میں بھوکم کے تورنت بعد پڑوسی دیش جاپان فلیپنس میں بھی بھوکم پر سنامی کا الرڈ جاری کر دیا گیا ہے ساتھی لوگوں سے نچلے لاکھوں سے سرکشی جگہوں پر جانے کو کہا گیا ہے تائیوان میں بھی 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 ب